اسلام علیکم تو کیا حال چالا بھائی لوگ ویلکم ہے آپ کا ایک برینڈ نیو پب جی موبائل گیم پلی کی ویڈیو میں تو فرنڈز یار گیم پلیس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈیلے اس وجہ سے ہیں آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی گھر میں جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اتنا زیادہ شور ہوتا ہے اور یوں نو کہ اتنا زیادہ میں بیزی ہو چکا ہوں کہ نا گیم کھیلنے تک کا ٹائم نہیں مل رہا تو اس ورے سے تھوڑا سا بیئر کر لیے نا کل تمہارے بھائی نے لائف سٹریم کی تھی اس پر مجھے جو ہے نا وہ اچھا خاصا اچھا ریسپونس مل گیا تھا تو اب ایسا ہی کچھ کر لیا کریں گے جس دن گیم پلی اپلوڈ نہیں کیا کریں گے نا تو اس دن تمہارا بھائی جو ہے نا وہ لائف سٹریم کر لے گا تو دوستو فی الحال کیلئے چلتے ہیں گیم پلی کی طرف یہاں پر تمہارا بھائی اتر رہا تھا بلونسٹر میں اب یار مجھے نا آل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آل پر کیا سین چل رہا لیکن آل پر نا تمہارے بھائی کو ہیوی والی ابیوزنگ ہو رہی تھی یار مجھے بلکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن مجھے اس چیز کا نا بعد میں پتہ چلا اب فرنڈز یہاں پر نا آپ کو اس چیز کا بلکل آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میری جو گیم میں نا وہ لیک کر رہی تھی دوستو پنگ بہت زیادہ اوپی آ رہی تھی لیکن سرور ایشو کی وجہ سے جو ہے نا وہ گیم بہت زیادہ لیک کر رہی تھی اور اس چیز کا جو آئیڈیا نا آپ کو آگے گیم میں ہو جائے گا اب فرنڈز جو مجھے آل پر ابیوزنگ کر رہے تھے نا ان کا سکوارڈ بھی یہی اترا تھا اور آگے نا انہی سے فائٹ ہونے والی اور وہ اگین آل پر جو ابیوزنگ کرتے نا یار وہ میں آپ لوگوں کو ایک ان کو بتا نہیں سکتا پتہ نہیں کیوں یار یہ پاکستانی بھائی ہوتے ہیں اور پاکستانی بھائی ہونے کے باوجود یہ ہمیں اتنی زیادہ ابیوزنگ کرتے ہیں نا فسٹ کرتے ہیں جو لو یار اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن بھائی ابیوزنگ یار بڑا دکھ ہوتا اپنے پاکستانیوں بھائیوں سے ایسی امید بلکل نہیں ہوتی اب یہاں پر فرنڈز اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ میں کور میں آنے کے بعد جو ہے نا نوک ہو میں آپ لوگوں کو یہ سین جو ہے اگین سلو موشن میں دکھاتا ہوں آپ چیک کرنا اب فرنڈز یہاں پر تو آپ لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ اس بندے نے جو ہے نا مجھے کور میں نوک ہو اس کے بعد دوستو یہ فسٹ کرتا اور فسٹ کے ساتھ یہ جو ابیوزنگ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا دل دکھ جاتا ہے فسٹ کر لیا آپ نے کافی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابیوزنگ میں یہاں پر اپنے ٹیم میٹس کو بتاتا ہوں کہ بھائی میری گیم میں جو بہت زیادہ لے گا یہاں سے میرا ٹیم میٹس مجھے کرتا ہے ریکال اور اب ریکال ہونے کے بعد تمہارے بھائی کا ایک ہی مشن تھا ان بندوں پر واپس پش کرنا اپنا ریوینج لینا ابیوزنگ کے ساتھ نہیں ان کو کل کرنے کے ساتھ اب یہاں پر دوستو یہ جو گیمپلے تمہارا بھی کھیل رہا ہوتا ہے اپنے وائٹی کے فرنڈز اور اپنے سنیک کے فرنڈز کے ساتھ یہ بھائی میرے سے سوری کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا نہیں سکے ہم آپ کو کور بغیرہ نہیں دے سکے تو میں بولتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی کوئی ٹینشن نہیں بولتے ہیں کہ آپ کلچ کرو ان کے اوپر مزا آجے گا ویڈیو بنا کے ڈالو میں نے کہا کوشش پوری کرتے ہوں یقین کرو میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اب کلچ کرنا ہی ہے اس ٹیم کے اوپر یہاں پر دوستو اترنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں لوٹ کروں اور لوٹ کر کے اگین پوش کروں ان بندوں پر یہاں تک ابھی تک تمہارے بھائی کے پاس تھی صرف اوزی اب آگے سے تمہارے بھائی کو ملتی ہے گن اور اس کے بعد آگے صرف اور صرف پوش ہونے والا ہے تو چلتے ہیں سیدھا گیم پلے کی طرف اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں تمہارا بھائی ان کے پر کیسے پوش کرنے والا ہے یہاں پر فرنڈز اپنے بھائی کی ایک اور بات سنتے جاؤ کہ تمہارے بھائی کے راؤنڈ باؤٹ 950 سبسکرائبر ہونے ہی والے ہیں کلوز تو 950 ہیں یار ہم میں بھی 940 یا 930 کے راؤنڈ باؤٹ ہیں میں نے چیک نہیں کیا اس وائس آور کو کرتے ہوئے لیکن ہم کلوز تو 950 ہیں اور جو ہے نا بہت ہی جلدی تمہارے بھائی کے یہاں پر ہونے والے ہیں ون کے سبسکرائبر اور ون کے سبسکرائبر پر تو آپ کو پتہ یہ کہ تمہارا بھائی جو ہے نا برومینس بڈی یہ ساری چیزوں کا گیوے وے کرنے والا ہے ون منت کے لیے آپ میرے ساتھ بڈی میں کھڑے ہو سکتے ہو برومینس میں کھڑے ہو سکتے ہو اور اپنے بھائی کے ساتھ پارٹنر بھی بن سکتے ہو یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے دوستوں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بڈی میں کھڑے ہو یا برومینس میں کھڑے ہو تو دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک دفعہ شیئر بھی کر دینا کمنٹ کر دینا اور چینل کو تو سبسکرائب لازمی کر دینا دوستوں یہ تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہوگا دوستوں یہاں پر آپ کے بھائی کو مل چکی تھی بھائی میں نے اپنے ایک ٹیم میٹ کو لیا ساتھ میں کیونکہ دوستوں پش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور ان کی لوکیشن کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا اس لیے میں سیدھا سیدھا گھسنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے یہاں پر لینا تھا ریونج وہ بھی ایک ایسا ریونج جس سے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ بھائی فسٹ کرو کرو کوئی ایشو نہیں لیکن ابیوزنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے دوستو یہاں سے میں نے رچ کا لیا کور اور آگے دوستو پہلے ہی فائٹ ہو رہی تھے تو آو تو میں دکھاتا ہوں تمہارا بھائی ان بندوں کی پیٹیاں کیسے بنانے والا ہے اور کس لیے تمہارے بھائی کو سب سنیک والے ریونج کینگ کے نام سے جانتے ہیں تو بینہ ٹائم بیچ کے جلتے ہیں دوستو سیدھا گیم پلے کی طرف کیا اپی سپری مارا دوستو تمہارے بھائی نے یہاں پہ اب فرنڈز مجھے اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یار اسی ٹیم کا بندہ یا کسی اور ٹیم کا بندہ یہاں پہ مجھے ایک اور بندہ سپورٹ ہوتا ہے اب یار اس سپری کے بارے میں آپ لوگوں نہیں بتانا ہے کہ تم لوگوں کو یہ والا سپری کیسے لگا لیٹرلی اتنا ایک اوپی لگا جب میں نے بعد نے ریکارڈنگ چیک کی سپری کے اتنا ایک اوپی لگا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں لیکن اس سپری کا تمہارے بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ والا جو کل ہے نا تمہارے بھائی کا سٹیل ہو جاتا ہے یہاں پہ دوستو مجھے ایک کنفرم لوکیشن مل جاتی ہے ان بندوں کی کہ یہ اسی شاگ میں بیٹھے پڑیں یہاں پہ دوستو ایک دو نیڑ کرتا ہوں تاکہ یہ آگے پوش نہ کریں لیکن پھر بھی دکھو دوستو تمہارے بھائی نے صرف کور ٹو کور پوش کرنا تھا کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف تمہارے بھائی کو لینا تھا ریونج ایک ہی مقصد تھا اس گیم پلے کا آگے کہ ریونج لازمی لینا ہے تو آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں تمہارا بھائی ان پر کیسے پوش کرنے والا ہے اور کیسے یہ والا سکوارڈ وائپ کرنے والا ہے اب یہاں پر تمہارے بھائی کے پاس دوستو صرف لیول ون کا ہرمٹ ویش ہوتا ہے اور تب ہی ان بندوں کا نا ہمارے پر پوش ہو جاتا ہے اب یہاں پر فرینڈز اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ جو میں نے ان کا پہلا بندہ ناک فنش کیا تھا وہ انہی کے سکوارڈ کا تھا اور دوستو تب ہی یہ بندے ہمارے پر فول ٹائم پوش کر دیتے ہیں اور میرے دونوں ٹیم میٹس کو جو ہے وہ دوستو ناک کر دیتے ہیں اب فرینڈز یہ وہی بندہ جس نے مجھے فسٹ بھی کیا تھا اور ابیوزنگ بھی کی تھی یہاں پر دوستو اس نے مجھے ایک ٹیم میٹ کو تو ناک کر دی لیکن دوستو تمہارا بھائی جب تک ہے ٹینشن نہیں لینی آؤ ان سے ریونج لیتے ہیں اب فرینڈز یہاں پر اس کو تو دوستو میں ناک کرتے ساتھ دینا فنش مارتا ہوں اب فرینڈز ان کا ایک بندہ میں پہلے ناک فنش کر چکا تھا ایک اس کو ناک فنش میں نے کر دیا تھا ایک بندہ میرے ٹیم میٹس نے دوستو یہاں پر ان کا ناک کر دیا تھا یہ بندہ بچا تھا لاس اور یہ بلکل پوشنی کر رہا تھا آئیے بابا جی تو کیسے لگا تم لوگوں کو اپنے بھائی کا یہ فیر ریونج اگر پسند آیا تو دوستو ویڈیو پہ ایک لائک ضرور ٹھوک کے جائیے گا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اپنے بھائی کو اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ترہاں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ